اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اونچا کھڑا کیا ہواوں کو رخ دیا تاکہ کشتیاں لوگوں کے فائدے کے لیے سمندر میں چلے بادلوں سے بارش کی شکل میں زمین میں پانی اتارا غور کریں تو اللہ نے دنیا کی تقلیق میں کوئی قصر نہ چھوڑی انسان کو سوچنے کی صلاحیت دی تاکہ وہ غور و فکر کر کے کائنات پر ریسرچ کر سکے اور کسی خواہ اس کی وحدانیت سے انکار نہ کر پائے ایسی ہی ایک جدید ریسرچ کے مطابق چینی سائنس دانوں نے سمندر کی نچلی سطح پر خوبصورت گارڈن دریافت کیا ہے مغربی بحر القاہل کے قریب میریانہ ٹرنچ میں زیر سمندر واقع گارڈن میں مرجان اور مونگو پر خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں یہ مقام دنیا میں سمندر کی سب سے زیادہ گہرائی پر واقع ہے سائنس دانوں نے ایک ریموٹ ویکل کے ذریعے اس باغیچے کو کھوج لگایا ہے سائنس دانوں کے مطابق 880 میٹر کی گہرائی میں مرجان، سپنج اور بٹل ستاروں کے ساتھ ایک امدہ، نایاب اور قدرت کے ظاہری اور باطنی حسن کو ظاہر کرنے والا سمندری باغ کو دیکھا گیا سینی سائنس دان کا کہنا ہے کہ ریسرٹ سے پتا چلا اتنے رنگ برنگیں اور خوبصورت پھول شاید ہی کبھی اتنی گہرائی میں دیکھے گئے ہوں جو کہ سمندر میں شمال مشرق کے وسطہ کے مطابق 10 ڈگری پر واقع ہے مغربی پیسفک، اولیگو ٹرافک، سمندر ہونے کی بنا پر 20 ڈگری کی گہرائی کے اندر، طول و عرص کے حساب سے، زمین سے دور ہے جس کی بنا پر غزائی اجزہ تک رسائی حاصل نہیں ان علاقہ جات میں اوپر اور نچلے نواہی ساحل میں بہت سی بدترین تبدیلیاں ہوتی ہیں کیونکہ تقریباً پورا سال ہی درجہ حرارت مستحکم رہتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی جھیل یا علاقہ جس میں وافر نبتاتی اور حیوانی زندگی کے لیے ناکافی مادنیات ہوں اور اس کی وجہ سے آکسجن کی مقدار کم ہو اولیگو ٹرافک سمندر کہا جاتا ہے تاہم مشرقی سمندر میں ایک مستحکم جیوگرافیای محول ہے جس کا نچلا حصہ بڑے بڑے چٹان نمہ پہاڑوں سے بنا ہوا ہے جو کہ مرجان اور سپنجوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے